ہلو این ویلکم ایبریون میں ہوں شبنام اور آپ سبھی کا ویلکم ہیں میری کچن میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بیسن سے بننے والی ایک بہت ہی مزیدار ڈیش آج ہم بنانے والے ہیں بیسن کی کھڑنائییں جو کی بہت کم گھروں میں شاید یہ بنائی جاتی ہیں لیکن جس نے بھی یہ آج تک ٹرائے کی ہیں یقین جانئے گا وہ اس کا فین ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار یہ بیسن کی کھڑنائییں بن کر تیار ہوتی ہیں تو چلیے دیکھ اس بات کی بنانا شروع کرتے ہیں اس کو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک بال لے لیں گے میں اس کے اوپر ایک سٹینر رکھ رہی ہوں اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو کب بھر کر بیسن بیسن کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ گاٹھے وغیرہ نہ رہیں تو اچھے سے اس کو چھان لیں گے تو میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور یہاں پر میں نے ایک میریم سائز کی پیاز لی ہے جس کو بارک بارک چوب کر لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے اس کو بھی بارک چوب کر لیا ہے ورش کر کے اور چھے ساتھ ہری مرچے لی ہیں ان کو بھی میں نے بارک بارک چوب کر لیا ہے یہ تینوں چیزیں بھی اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو اٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک پتلہ سا بیٹر تیار کر لیں گے تو فیلحال میں نے 400 ایمل پانی لیا ہے دیکھتے ہیں کتنا اس کے اندر لگ جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اس کا بیٹر بنائیں گے اسے اس کے اندر کاٹھے نہیں بڑیں گے بیسن کا بیٹر جب بھی آپ بنا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو بیٹ کیجئے گا اس سے بہت اچھا بیسن بیٹ ہو کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ٹوٹل 400 ایمل پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی یہ تھوڑا سا تھک ہے تو میں اس کے اندر 200 ایمل پانی اور ایڈ کر رہی ہوں ہمیں اس کا بیٹر بلکل پتلہ بنانا ہے کیونکہ ہمیں اس کو کوپ کرنا ہے تو یہ اب بلکل پرفیکٹ ہے میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کا پتلہ بیٹر ہمیں اس کا ریڈ کرنا ہے تو اس کو ہم پانچ منٹ کیلئے رکھ دیں گے سائیڈ میں تب تک ہم اس کے لیے ٹری تیار کر لیتے ہیں جس میں ہمیں اس کو جمانا ہے تو میں نے یہاں پر ایک ٹری لی ہے جس کی موٹائی تقریباً ایک انچ کے برابر ہے آپ اسی طرح کی کوئی بھی ٹری لے سکتے ہیں کوئی بھی برطن آپ لے سکتے ہیں اس کو ہم ہلکا سا اوائل سے گریز کر لیں گے اس سے کیا ہوگا جب ہم اس کے اندر کتلیاں جمائیں گے تو وہ بہت ایزی لی باہر آ جائیں گے تو میں نے اس کو گریز کر کے ریڈی کر لیا ہے تو چلی اب ہم اپنے بیسن کو بھی کوک کر لیتے ہیں تو میں نے ایک کڑھائی رکھ دیئے فلیم کے اوپر فلیم فلحال میرا لو ہے اس کے اندر ہم اپنے بیسن کے بیٹر کو ایٹ کر دیں گے اس کو ایٹ کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس کو ریگولر چلاتے ہوئے کوک کریں گے آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے یہ جمنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا بیسن دھیرے دھیرے اب جمنا کی کنسسٹینسی میں آنے لگا ہے اسے ہمیں اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ دو فوم میں آ جائے یعنی کہ اچھی طرح سے اس کی کتلیاں بن جائیں اتنا ہمیں اس کو کوک کرنا ہے تھک کرنا ہے تو یہ دیکھئے بیسن ہمارا کوک ہو چکا ہے یہ دو فوم میں آ چکا ہے جمنا کی کنسسٹینسی میں آ گیا ہے اچھی طرح سے یہ تھک ہو گیا ہے تو بس اتنا ہی ہمیں اسے کوک کرنا ہے تو فلیم کو اب ہم آف کر دیں گے اور یہ دیکھئے بلکل دو فوم میں آ چکا ہے اس کو نکال لیں گے ہم ٹرے کے اندر یہ جو کڑھائی میں جتنا بھی ہمارا بیسن بچا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھی سائد میں رکھ دیں گے کیونکہ کچھ بھی ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے اس بیسن کا بھی ہم استعمال کریں گے اب آپ کوئی بھی فلیٹ بردن یا کوئی بھی سپیچولا لے لیں اس کے اوپر ہلکا سا آئل گریز کر کے اس کو اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے پوری ٹرے کے اندر فیلا لیں کیونکہ اب یہ بہت زیادہ گرم ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے ہاتھ سے سائٹ کریں گے تو یہ ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے ہاتھ سے سائٹ کرتے ہوئے پوری ٹرے میں اچھے سے فیلا لیں گے تو میں نے اس کو اچھے سے سائٹ کر دیا اب ہم ایک نائف لیں گے اور اس کے مدد سے ہم اس کی کتلیاں کٹ کر لیں گے تو اس کی کتلیاں آپ اپنی پسند کے حساب سے چھوٹی بڑی کٹ کر سکتے ہیں میں میڈیم سائز کی کتلیاں اس میں سے کٹ کر رہے ہوں یہ دیکھئے یہ ہماری کتلیاں کٹ ہو چکی ہیں اور کتنی ایزی لی یہ ٹرے سے باہر نکل رہی ہیں دیکھئے تو بہت ہی اچھی طرح سے ہماری کتلیاں جمع ہیں یہ دیکھئے تو ساری کتلیاں میں نے باہر نکال لی اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کڑھائی کے اندر تقریباً دو کپ کے قریب آئل لے لیا ہے ابھی ہمیں ایک آئل کی زیادہ کھانٹٹی لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کے اندر اپنی کتلیاں کو فرائی کرنا ہے جب ہماری ساری کتلیاں فرائی ہو جائیں گے تو ہم آئل کی کم کر دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے میڈیام ہوٹ ہو چکا ہے اس کے اندر ہم اے کے کٹلیاں آئٹ کر دیں گے اور جتنی ایک بار میں ہمارے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے ہم اتنی ہی کتلیاں اس میں آئٹ کریں گے اب ہم ہائی فلیم پہ ان کو چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن اور کرسپی نہیں ہو جاتی تو دوستو تقریباً 5 سے 6 منٹ کا ٹائم لگا ہے ان کو فرائی ہونے میں دیکھیں ہماری قتلیاں فرائی ہو چکی ہیں ان کے اوپر گولڈن سپورٹ آ چکے ہیں دیکھیں کتنی بڑی آئیے فرائی ہوئے ہیں تو بس یہ فرائی ہو چکی ہیں ان کو نکال لیتے ہیں باہر آپ اس کو ایسے بھی ٹی ٹائم سٹیکس کے بطور بھی بچوں کو دے سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت سی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں تو کبھی بھی آپ کا اگر اسے کھانے کا من کرے تو آپ اس طرح سے بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں تو بھی بلکل تیار ہیں اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو میں نے اس کو ایک سٹینر پہ نکال دیا ہے تاکہ اس کا ایکسس آئل سارا ڈرین ہو جائے تو اسے ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور سیم ایسے ہی ہم اپنی باقی کی جتنی بھی ہماری بیشن کی قتلیاں بچی ہیں ان کو بھی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ سیکنڈ بیش بھی ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے گولڈن اور کس بھی ہو گیا ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں اب ہم کڑائی کے اندر سے آدھی کونٹیٹی اوائل کی کم کر دیں گے یعنی کہ ہم اس کے اندر سے 3-4 کب کے قریب ہی اوائل رہنے دیں گے باقی ہم سارا اوائل باہر نکال لیں گے اب ہم بچے ہوئے تیل میں ڈالیں گے 1.4 ٹی سپون میتھی دانا اور 1 ٹی سپون زیرہ ان دونوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو کریک کر کریں گے تو یہ اچھے سے کریک کر ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی بلی سپون لیتے ندر کا پیسٹ اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تو یہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 میڈیم سائز کی پیاز اور 1 بڑے سائز کا ٹیماتا جس کی میں نے پیوری تیار کر لی ہے ایک ساتھ میں نے ان دونوں کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس کو اچھے سے میکس کرتے ہوئے بھونیں گے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک پیاز کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اچھے طرح سے یہ خوشک نہیں ہو جاتی تو یہاں پر پیاز ہماری بھون چکی ہے اس کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاورٹر مسائلے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبلی سپون لال میج پاورٹر ٹو اینڈ ہاف ٹیبلی سپون ڈال رہی ہوں دھنیا پاورٹر اور آدھا ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی پاورٹر اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈال لیں گے نمک یہ سارے پاورٹر مسائلے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے لو فلیم پہ تقریباً ایک منٹ تک کچھا اسی طرح سے بھونیں گے اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے اس طرح سے بھوننے سے مسائلے بہت جلدی بھون بھی جاتے ہیں اور اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو بھونتے ہوئے اور اس نے اپنا آئل ریلیز کر دیا ہے پوری طرح سے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کو بھونیں گے فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اپنے مسائلے کو اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کی ساری کچھی اسمائل خط نہیں ہو جاتی ہے اور اس میں سے خوشبو آنے شروع نہیں ہو جاتی تو ہمارا مسائلہ تیار ہے اس کو بھونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں مسائلہ بہت اچھے سے فٹ گیا ہے آئل ریلیز کر دیا ہے اس نے اپنا اب ہم اس کے اندر تقریباً 500 ایمل کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو کڑھائی کے اندر ہم نے پانی ڈال کر بیسن کو ڈپ کر دیا تھا تو جتنا بھی بیسن تھا ہمارا وہ سب کڑھائی کے اندر سے ہٹ گیا ہے یہ بیسن ہمیں بلکل ویسٹ نہیں کرنا اسے آپ گریوی میں ضرور شامل کیجئے گا اس سے اس کی گریوی بہت زیادہ تیسٹی بھی بنتی ہے اور تھک بھی ہوتی ہے تو بہت بڑیہ لگتا ہے آپ اسے بلکل ویسٹ منت کیجئے گا کیونکہ یہ ہمارا بیسن آل ریڈی کوک ہے کچھا بیسن نہیں ہے تو اس سے بہت اچھی گریوی تیار ہوتی ہے بس اب ہم فلیم کو ہائی کر کے اس میں بوائل آ جانے تک کا ویٹ کریں گے تو دوستو پانی میں اوبائل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر کھڑنائیں ایڈ کر دیں گے جن کو ہم نے باہر نکال لیا تھا فرائے کر کے اور اس کو ایک اچھا سا میکس دے دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے میڈیم فلیم بے سے تقریباً دس منٹ دک کریں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری کھڑنائیوں کو کھوک ہوتے ہوئے اب یہ پرفیکٹ لی کھوک ہو چکی ہیں اور اس کی تکنیس بھی بلکل پرفیکٹ ہے گریوی کی یہ دیکھئے تو یہ ہماری اچھے سا ٹینڈر ہو گئی ہیں کھوک ہو گئی ہیں اور ریڈی ہیں بلکل اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور تھوڑا سا چوب کیا ہوا ہرا دنیا اچھے سا میکس کر لیں گے اس کو اور فلیم کو کر دیں گے آف یہ کھڑنائی ہے ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس کو کہہ لیتے ہیں ڈیش آؤٹ سو فرنس تیار ہے ہماری بیسن سے بننے والی یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی کھڑنائی ہے آپ اس کو بیسن کی قتلیاں بھی بول سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں کچھ بھی بنانے کے لیے نہیں ہے سبزی وغیرہ نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا بنایا جائے تو آپ اس نئے ڈیش کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوتی ہیں اور میری تو یہ ون آف فیوریٹ ریسپی ہے جس کو میں جلدی جلدی اپنے گھر میں بناتی رہتی ہوں آپ میں سے جس نے بھی اس کو نہیں ٹرائے کیا ہے اس تک بھی آپ اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کیا دیکھیں گا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے سو فرنس آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک نئے ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو سو مچ فور وچنگ میری ویڈیو